دریائے گنگا کے ڈیلٹا میں جزیروں کے سلسلے میں پھونی گیان نے دریائے کے کنارے سنبھل کر بیٹھتے ہوئے اپنی خوفناک کہانی سنانے کا آغاز کیا ان کے چہرے پر چمکتا ہوا ایک پرانے زخم کا نشان اس طرح آیا تھا جیسے کہ خوشک دریا کی پھٹی ہوئی زمین پر کسی نے کوئلے سے ایک لکیر کھینچ دی ہو بنگال میں سورج کی سخت تپش کے دوران انہوں نے اپنے پریشان سامعین کو اپنی کہانی سناتے ہوئے کہا ہم نے صبح کا وقت مچھلیاں پکڑنے میں صرف کیا تھا میں اس وقت دریائے کے کنارے پر کھڑا تھا جب میں نے جھاڑیوں میں سرسڑا ہٹ سنی میں نے فوراں مڑ کر دیکھنے کی کوشش کی لیکن اس سے پہلے کہ میں کوئی حرکت کرتا وہ جست لگا کر میرے اوپر آ چکا تھا ایک شیر گیان پر جھپٹا جس کے زور سے وہ زمین پر گر گئے اپنے طاقتور پنجوں سے شیر نے گیان کے سینے کو دبایا اور پھر نشتر جیسے تیز پنجے اس کے چہرے پر گار دئیے گیان کے پاس اپنے بچاؤ کے لیے صرف ایک چھڑی تھی مگر پھر مچھلیاں پکڑنے والے ان کے ایک ساتھی نے اپنی کشتی سے چھلانگ لگا کر اس خوفناک جانور سے گیان کو چھڑوانے کی کوشش کی گیان نے اپنے چہرے پر پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا کہ شیر نے اس کی طرف دیکھا پھر اس نے مجھے چھوڑ کر اس پر چھلانگ لگا دی اس آدمی کو اپنے جبروں میں دبوچا اور جنگل میں غائب ہو گیا ناظرین کرام جنوبی بنگلہ دیش اور انڈیا کے ریاست مغربی بنگال کے درمیان سرحد پر واقع سندر بن کے لوگوں کے لیے شیر ایک عمومی خطرہ ہے اس علاقے کے گھنے ساحلی جنگلات کے جزیروں کے درمیان ایک مقامی کمیونٹی آباد ہے یہ یونیسکو کی عالمی ثقافتی ورثہ قرار دی گئی ہے ایک جگہ ہے جو بنگال ٹائگرز کی ایک بڑی آبادی کا گھر ہے اس علاقے میں ایک اندازے کے مطابق ایک سو پچاس شیر رہتے ہیں میں مقامی لوگوں کے اس چھوٹے سے حجوم کے درمیان موجود تھا جو گیان کی دردناک کہانی سننے کے لیے سندر بن کے داخلی مقام دیا پور گاؤں کے مضافات میں میرے ساتھ جمع ہوئے تھے میرے پاس نرنجن بیٹھے تھے جنہوں نے ایک شیر کو اپنے والد کو مارتے ہوئے دیکھا تھا اور اس وقت وہ صرف گیارہ سال کے تھے ان کے آگے ایک اور شخص سنیل بیٹھا تھا جنہوں نے ایک شیر کو اپنی بیوی کو مچھلی پکڑنے والی کشتی سے گھسیٹ کر جنگل میں لے جاتے دیکھا تھا سندر بن کے جنگلوں کے گائیڈز کو علاقے کے مکینوں اور شیروں کے درمیان تعلقات کو بہتر کرنے میں مدد دینے کا کام سوپا گیا ہے ان کے مطابق موسمیاتی تبدیلی اس مسئلے کو زیادہ بڑھا رہی ہے کیونکہ جانوروں کی خوراک کے روایتی ذرائع آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پہلے ہی دو یا تین جزیرے پانی کے اندر ہیں لہٰذا ہرن اور جنگلی سور کے لیے گھاس کے میدان کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں جو شیروں کی خوراک کا بنیادی ذریعہ ہیں نتیجہ تن انسان خاص طور پر ماہی گیر جو مچھلی پکڑنے کے لیے نئے مقامات کی تلاش میں جنگل کی گہرائی میں بھٹکتے ہیں شیر کے لیے ہرن کا ایک اچھا متبادل ہے ناظرین کرام اس تاریخی تنازع کی وجہ سے لوگوں میں شیروں کے خلاف نرازگی بڑھنی چاہیے لیکن پھر بھی جب میں نے گیان اور وہاں موجود افراد کو شیروں سے بچنے کے لیے مشورہ دیا تو ان کا رد عمل حیران کن تھا میری الجھن دیکھ کر سب ترشی نے ہمیں وہاں سے اٹھنے کا اشارہ کیا انہوں نے مشورہ دیا کہ ہم کسی ایسے شخص سے بات کریں جو اس معاملے کو سمجھنے میں میری مدد کر سکے اس کے بعد ہم پھر جھیلوں سے گزرتے ہوئے ٹوٹے پھوٹے راستے اور دھان کے کھیتوں سے ہوتے ہوئے لکڑی کی ایک تنہا جھوپڑی تک پہنچے اس جھوپڑی کے باہر کوشلیہ منڈل چولے میں آگ جلا کر اکیلے اس کے سامنے بیٹھی تھی ان کے شوہر بھی شیر کے حملے کا نشانہ بنے تھے اور اب مقامی آبادی میں انہیں شیر کی بیوہ کا نام دیا جاتا ہے کوشلیہ نے وضاحت کی کہ میرے شوہر ماہی گیر تھے انہوں نے بتایا کہ گزشتہ سال ہم جنگل کے اندر ایک ساتھ مچھلیاں پکڑ رہے تھے جب شیر نے حملہ کیا وہ سیدھا میرے شوہر کی طرف گیا اور انہیں کشتی سے پانی میں کھینچ لیا پھر شیر انہیں موں میں دبوچ کر جنگل میں چلا گیا اور میں کچھ بھی نہ کر سکی میں نے کوشلیہ سے پوچھا کہ کیا وہ اس مخلوق سے دشمنی محسوس کرتی ہیں جس نے ان کے شوہر کو مارا انہوں نے کہا میں شیر پر الزام نہیں لگاؤں گی یہ ہماری غلطی تھی ہم دوسرے راستے سے نہیں گئے بلکہ اس راستے سے گئے جہاں شیر موجود تھا میں ابھی بھی دکشن رائے کی عبادت کرتی ہوں ناظرین اکرام دکشن رائے جسے مقامی بول چال میں شیر دیوتا کے نام سے جانا جاتا ہے سندربن میں ایک قابل احترام دیوتا ہے اس دیوتا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جنگل کے محافظ ہیں اور اس علاقے کے تمام باشندوں کی حفاظت کرتے ہیں روزگار اور شکار حاصل کرنے کی غرص سے گھنے جنگل میں جانے سے قبل شہد جمع کرنے والے ماہیگیر دیوتا کی بہت سی عبادت گاہوں میں سے کسی ایک پر نظرانہ پیش کرتی ہیں اگرچہ شیروں کے تئیں یہ تعظیم مذہبی توہم پرستی سے جڑی ہو سکتی ہے لیکن اس میں ایک عملی انصر بھی ہے شیروں کے ابائی وطن کے تحفظ کے لیے حکومت کی جانب سے کی جانے والی کوششیں سندربن کو ترقی سے بھی دور رکھتی ہیں اور شیروں پر مبنی سیاحت کے ذریعے فوری آمدن فراہم کرتی ہے سپردشی نے مزید کہا کہ جنگل ان لوگوں کو بہت کچھ دیتا ہے یہ بڑھتے ہوئے پانی کا فعال طور پر مقابلہ کرتا ہے اور سنامی اور طوفانوں جو خلیج بنگال میں بہت زیادہ ہے کے خلاف رکاوٹ کا کام کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ دوستوں اور رشتہ داروں کو اپنی آنکھوں کے سامنے معذور دیکھنے کے باوجود سندربن کے لوگ شیروں سے نفرت نہیں کرتے وہ جانتے ہیں کہ ان کی قسمت بلاخر قاتل شیروں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے شیر جنگل کی حفاظت کرتے ہیں اور جنگل لوگوں کی حفاظت کرتا ہے جب میں کشتی پر سوار ہو کر پانی اور دلدلی علاقوں سے واپس خوشک زمین پر پہنچا میں نے ایک آخری نظر گیان پر ڈالی جو اب عبادتگاہ کی طرف سیڑھیوں پر خاموش بیٹھے تھے اس کے پیچھے دکشن رائے کا ایک مجسمہ ہمیشہ غرراتی ہوئی صورت میں ایک اور قاتل جست کی صورت میں نصب تھا اگرچہ یہ سمجھنا مشکل ہو سکتا ہے کہ ایک کمیونٹی ایک ایسی مخلوق کی پوجہ کیسے کر سکتی ہے جو ان لوگوں کو اس طرح کی تکلیف دینے کا باعث بنتی ہو سندر بن کے شیر اگرچہ خطرناک ہیں تاہم بالآخر یہ وہاں بسنے والوں کی سرزمین کی حفاظت بھی کرتے ہیں دوستو یہ کہانی بی بی سی کے رپورٹر جیک پال فری نے سنائی تھی آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کا موقع ملا ہوگا اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجئے گا